آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ سپٹیمبر جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے انتخابات ہوں گے کیونکہ کل جو ایک آرڈر آیا جس میں انٹرین سسٹم کے تحت اب بلدیاتی انتخابات کو کرانے کی بھی تیاریاں شروع کی گئی یا تو پھر وزیراعظم صاحب اور ہومنسل صاحب نے ہمیں جھوٹ بولا ہے اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے ہمیں تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں لیکن جب وزیراعظم صاحب خود آکے کہتے ہیں کہ جلد یہاں پہ اسیمبلی کے الیکشن ہوں گے جب ہومنسل صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی لگائی ہوئی سیما جو ہے تیس سبتمبر کی اس سے کئی دن پہلے یہ سارا سلسلہ ختم ہوگا مجھے لگتا ہے یہ جو بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں یہ یہیں پہ ہمارے بیٹھے ہوئے بیتاج بادشاہ جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ طاقت پہ جو ان کی پکڑ ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے اب یہاں جس طرح ان کے لئے رستے روکے جاتے ہیں جس طرح ان کے لئے ٹرافک روکا جاتا ہے جس طرح ان کے لئے یہاں انتظام کیے جاتے ہیں جب ان کو یہاں سے باہر جانا پڑے گا کوئی ان کو پوچھے گا نہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ اسیمبلی الیکشن ہوں لیکن ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب اور ہومنسٹر صاحب جو ہیں یہاں کے لوگوں کو دوخہ نہیں دیں گے